السلام علیکم گوڈاکٹر دون ویلکم ٹو واتس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ حاضرین آج کا انکٹ کا سب سے پہلا عنوان ہوم گارٹس سبھی جانتے ہیں سٹی پولیس میں ہوم گارٹس ہوتے ہیں جو خاص طور پر آفیسرز کی مدد کے لیے ٹرافک ریگولیشن کے لیے اور آفیسرز کے پاس آرلی میں کام کرنے کے لیے مختلف پولیس کے کاموں میں سہولت پہنچانے کے لیے ہاتھ بٹانے کے لیے ہوم گارٹس کا تخرر ہوتا ہے اور آج ہوم گارٹس کی حالت اتنی بری ہے کہ کچھ کہنے ہی سکتے مہنگائی کا زمانہ ہے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے لیکن ہوم گارٹس کی تنخواہ جنگ کی تیوں وہیں پر ہے کئی زمانے سے یہ ہوم گارٹس کی اسوسییشن حکومت سے پولیس ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے کام تو لے رہے ہیں آفیسرز ہوم گارٹس سے سب سے زیادہ کام کرنے والے میں تو کہوں گا کہ ہوم گارٹس ہوتے ہیں چاہے وہ آفیسرز کے پاس ہو چاہے ٹرافک ریگلیرشن میں ہو چاہے کسی بھی مسائل میں ہوم گارٹس کا بہت بڑا تاؤن ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کو ایسے تاؤن کرنے والے غریب ہوم گارٹس کی حالت آج ایسی ہے کہ خود کو شکر تاؤنے کی نوبت آگئی ہے پچھلے دو دن سے ہوم گارٹس اسوسییشن کی جانب سے امبر پیٹ سی پیل گراؤن پر زوردار بڑے پیمانے پر ایجیٹیشن دھرنا کیا جا رہا ہے اور اب ہوم گارٹس اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ریلے ہنگر سٹائک پر بھی بیٹھ گئے ہیں اس کے باوجود بھی حکومت اور پولیس کے آلہ عدداروں کے کان پر جون تک نہیں چل رہی اب آپ بتائیے اتنے مہنگائی کے زمانے میں اخراجات بڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی ہوم گارٹس کی تنخواہ چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار میکزیمم اب میں سمجھتا ہوں کہ سات اٹھ ہزار ہو گئی ہوگی لیکن کیا آج کے دور میں ہوم گارٹس کی تنخواہ بس ہو پائے گی ہوم گارٹس کے اس ایجیٹیشن پر واتس اپ انکر چینل کی جانب سے ایک خصوصی پیشکش دیکھتے ہیں ایمبر پیٹسی پیل گرونڈ پر ایک ہوم گارٹ نے کل رات اپنے آپ پر کیروسن چھڑک کر خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی آئیے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں موسیقی 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 ہوم گارڈز کی خستہ حالت آفیسرز کے یہاں آرلی میں ہوم گارڈز کی خدمت چاہیے یہاں تک کہ پولیٹیشنز اور بڑے آفیسرز کے گھروں پر بھی ہم نے سنا ہے کہ راشن پانی لانے کے لیے بھی ہوم گارڈز کی خدمت لی جاتی ہے اب جب مہنگائی کا زمانہ آ گیا ہے خرچے بڑھ گئے ہیں اخراجات بڑھ گئے ہیں آفیسرز کی سیلری بڑھ رہی ہے آلاؤنس بڑھ رہا ہے ساتھے ساتھ آمدانی بھی بڑھ رہی ہے لیکن ہوم گارڈز جیوں کے تو وہی پر نہ تو ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا ہے نہ تو ان کے فیسیلیٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے پھر ہوم گارڈز کے ساتھ یہ سنتیلہ رویہ کیوں حکومت کا اور ڈپارٹمنٹ کا جب ہر خدمت کے لیے ہوم گارڈ آپ کو چاہیے تو ہوم گارڈ کی تنخواہ میں بھی اضافہ کرنا چاہیے آج کے زمانے کے حساب سے کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا اگر حکومت ہوم گارڈ کا خیال کرتی پولیس ڈپارٹمنٹ ہوم گارڈ کا خیال کرتی تو کیا آج یہ ہنگر سٹائک کی نوبت آتی آج یہ خودکچی کرنے کی نوبت آتی ہوم گارڈز کی نہیں آتی لہذا غریب ہوم گارڈز کے ساتھ دینا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ فوری اپنی آنکھ کھولے اور ہوم گارڈز کی تنخواہوں میں اضافہ کریں یہ تخاظہ ہے وقت کا آئیے انکٹ کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کے اگینسٹ میں جو مہم چل رہی ہے یہ سب جانتے ہیں مختلف مساجد میں مدرسوں میں مختلف تنظیموں کی جانب سے سگنیٹر کیمپینز کیے جا رہے ہیں فارمز دیے جا رہے ہیں اور اسے جمع کرتے ہوئے مسلم پرسنل لابورڈ میں جمع کیے جا رہے ہیں یہ سب مہم تو مختلف تنظیموں کی جانب سے کی جا رہے ہیں لیکن اس بیچ ہمارے علم میں ایک بات آئی ہے جو بڑی ہی ڈینجرس بات ہے کچھ غر اناثر لوگ میں تو کہوں گا کہ انٹی مسلم لوگ اسی مہم کا سہارہ لیتے ہوئے ایک پالیسی چل رہے ہیں اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ایک دو برخہ پوش عورتوں کو ساتھ لے لئے ہیں گھر گھر جا کر فارم دے کر دستخطے لے رہے ہیں آدھار کارٹ کا زیراکس لے رہے ہیں آدھار کارٹ کا نمبر لے رہے ہیں فون نمبر لے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو ایجیٹیشن جو اب اس وقت چل رہا ہے مخالفت یونیفارم سیویل کورٹ کی مسلم تنظیموں کی جانب سے اس کیا کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں یعنی کہ یونیفارم سیویل کورٹ کے حق میں ہیں اس طرح سے حکومت تک ایک سندیش پہنچانے کے لیے ایسے چند افراد سیگنیچر کیمپن کر رہے ہیں مکانات پر جا رہے ہیں خواتن سے مل رہے ہیں ان کے ساتھ ایک دو برخہ پوش خواتن بھی رہ رہے ہیں اور مکانات پر ہوشیار ہو جائیے لیڈی سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کے مکان پر آئے آدھار کارٹ کا زیراکس پوچھے یا سیگنیچر کرنے کے لیے کہے کسی فارم پہ تو مت کرئے پوری طرح سے پہلے تحقیقات کر لیے کہ آخر یہ سیگنیچر کیوں لی جا رہے ہیں یا آدھار کارٹ کیوں لیا جا رہا ہے جب آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کے مخالف یہ مہم کے طور پر لیا جا رہا ہے تو تب کرئے ورنہ ایسے چند گنڈا اناثر سماج اناثر لوگوں سے ہوشیار رہی ہے ایسا ہی ایک واقعہ منظر عام پر آیا ہے پرانے شہر کے ایک علاقے میں چند مسلم تنظیموں کی جانب سے ایسے کچھ افراد کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا ہے جو گھر گھر جا کر آدھار کارٹ کا زیراک لے رہے ہیں مسلمان عورتوں کو بھٹکا رہے ہیں کہ یہ یونی فارم سیویل کورٹ کے اپوز میں لیا جا رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایک چند مسلم ینگسٹرز کی جانب سے پرانے شہر کے ایک علاقے میں ایسے ہی دو افراد کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سے برامت کیے گئے آدھار کارٹ میں نائنٹی پرسنٹ آدھار کارٹ مسلمانوں کے ہیں چھوکا دینے والا واقعہ ذرا سوچیے آپ اب اس میں بھی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش دیکھئے ایک نظر دالتے ہیں اس ویڈیو پر میرے پاس تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار تک آدھار کارٹ ہے آدھار کارٹ کا جراکس ہے اور ان میں نووت فیصد مسلمانوں کے آدھار کارٹ ہے اور ان کے فوٹو کے سمیت ہے اس کے پاس اس کو جب پوچھا گیا تو ڈیجیٹل انڈیا کی طرف سے آیا ہوں اس طرح کی بات کہہ رہا ہم نے اس کو پوچھا کہ تمہارے پاس ایڈی پروف کیا ہے تو اس نے کسی قسم کے ایڈی پروف سے انکار کر دیا کہ میرے پاس اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے اور کسی غیر معروف یا جو ہے غیر موجود آدمی کا نام بتا کے کہہ رہا ہے کہ وہ روی سار ہم کو بھیجا ہے اس کی طرف سے میں کام کر رہا ہوں میرے پاس کوئی ایڈی پروف نہیں ہے تو ہمی شبہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو ہے ملک میں مسلم پرسناللہ کی تعاید میں مسلمانوں کے حقی حفاظت کے سلسلے میں یہ ایک مہم چلائی جا رہا ہے دستخطی مہم اور دستخطی مہم میں آدھرکارڈ نمبر بھی منشن کیا جا رہا ہے داخل کیا جا رہا ہے اسی صورت حال میں مسلمانوں کے محلے میں پھرتے ہیں یہ اور اس کے پاس نووت فیصد دو ہزار میں نووت فیصد مسلمان آورتوں کے آدھرکارڈ ہے اور ساتھ میں ایک مسلمان برخہ پوش بچی کو ساتھ میں لے کر مسلمانوں کے گھر گھر پھر رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایڈی پروف نہیں ہے تو ہمی شبہ ہے کہ یہ آدھرکارڈ مسلمانوں کے جو نووت فیصد اس کے پاس ہے یہ لے جا کر جو ہے موجودہ جو ایشو چل رہا ہے مسلم پرسنلہ کا اس کے خلاف یوز نہ کر رہا ہو اس قسم کے شبہات ہیں ہم جو ہے اپریس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے اس کی تحقیق کی جائے یہ آدھرکارڈ اتنی تعداد میں اور جس میں زیادہ تر مسلمانوں کی ہے کیوں اصول کر رہا ہے اس کا آخر انجام کیا ہے کیا پلان اس کا ہے کیا پروگرام اس کا ہے اس کی وزن ہوشیار خبردار کیونکہ یونی فارم سیویل کورٹ کی مخالفت کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف ایک اور مہم مسلمان عورتوں کو بھٹکا کر مکانات کو جا کر چند لوگوں کی جانب سے ساتھ میں برخہ پوش عورتیں بھی ہیں یاد رکھ لیجی آپ لوگ اگر ایسے کوئی لوگ آپ کے مکان پر آئیں تو ان سے پوچھئے تحقیقات کریے کہ کس وجہ سے آدھرکارڈ لے رہے ہیں کس وجہ سے سگنیچر لے رہے ہیں جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ یونی فارم سیویل کورٹ کی مخالفت میں کیا جا رہا ہے تو ان کا تاؤن کریے ورنہ ایسے لوگوں کے خلاف پولیس میں شکایت کر دیجئے کیونکہ یہ دینجرس بھی ثابت ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے اب جب یہ لوگ مہم چلاتے ہوئے سگنیچر لے رہے ہیں آدھرکارڈ کی زیرانس لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مرکزی حکومت تک یہ تمام لوگ یہ جمع کر کے بھیج دیں اور یونی فارم سیویل کورٹ کے حق میں ہے اس طرح سے کوئی ایک نتائج پر پہنچنے کا بھی چانس ہو سکتا ہے آئیے انکٹ کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں گندہ پانی سپلائی کیا جا رہا ہے وارٹر ورکس کی جانب سے شہر کے مختلف مخامت پر جب وارٹر سپلائی ہو رہا ہے تو پانی میں کیڑے بھی آ رہے ہیں گندگی آلودگی بھی آ رہی ہے کئی علاقوں کے لوگوں نے ہم سے شکایت کی ہے اور یہ ہمیں ویڈیو بھیجایا اسی لئے ہم بتا رہے ہیں لہٰذا وارٹر ورکس کے عودداروں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کلورینیٹ زیادہ کریں گندگی کو صاف صفائی کرتے ہوئے صاف پینے کا پونی پہنچائے شہر کی عوام کو ورنہ شہر کی عوام بیماریوں میں مبتلا ہو جائی آئیے چند علاقوں پر مجتمل یہ چھوٹے سے تصاویر ہم دیکھتے ہیں چند علاقوں پر چند علاقوں پر موسیقی 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 آلودگی پولیوٹیڈ والا پانی شہر میں سپلائی ہو رہا ہے مختلف سلمس میں سلمس سے شکایتیں آئی ہیں کہ پانی میں کیڑے بھی آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ماسوم بچے بیمار ہو رہے ہیں پانی کی صفائی کلورینیٹ کرتے ہوئے عوام تک پانی پہنچانا واٹر بورٹ کی ذمہ داری ہے اور اگر اس طرح سے پانی سربراہ کیا گیا تو بہت جلد شہر کا سب سے زیادہ حصہ تبخہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا آئی انکٹ کے اگلے عنوان پر چلتے ہیں سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا ایسا الزام لگایا گیا تھا کہ کشمیری مسلمان کشمیری پنڈیتوں کے خلاف ہے کشمیری پنڈیتوں کا خطلے عام کرتے ہیں کشمیر کے مسلمان لیکن آج کی تاریخ میں کشمیر کے مسلمانوں نے یہ غلط ثابت کر دیا آپ کو پتا ہے کرفیو رہنے کے باوجود بھی کل کشمیر کے پھلوارا علاقے میں مسلمان اور سکھ بھائیوں نے مل کر ایک کشمیری پنڈیت کی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کی اسے کمی محسوس ہونے نہیں دی کہ کرفیو ہے اور کشمیری پنڈیت اس کے ماباب یہاں پر نہیں ہے اس طرح سی کوئی کمی محسوس ہونے نہیں دیئے ہیں کشمیر کے مسلمان اور کشمیر کے سکھ بھائی اب کون کہہ سکتا ہے کہ کشمیر کے مسلمان کشمیری پنڈیتوں کے خلاف ہے آئیے خصوصی پیشکش دیکھ لیجئے موسیقی 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 ہم بواہی چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ یہ پندڈیت لوگ بس رہے ہیں یہ سردیوں سے یہاں پہ بس رہے ہیں یہاں پہ کافی ہن کے ساتھ بھائی چاہ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں کھاتے ہیں ہر کوئی چیز جو ہم کرتے ہیں مل بانٹ کے کرتے ہیں آج اس کی ہماری ایک بیٹی کی شادی تھی ہماری بہن ہے وہ اس کی شادی تھی ہم سارے لوگ یہاں پہ آگئے اور ہندو کے درمیان وہ صدح قائم تھا اور قائم رہے گا انشاءاللہ ہم ان کی برپور مدد کریں گے اور کرتے رہیں گے میں نے یہاں پر جو کچھ دیکھا ہے جو بائی چاہ رہا ہے وہ فس کلاس میں دیکھا ایسا دائی چاہ رہا کہیں گے جو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے میں باقی اتنا ریکوشٹ کر رہا ہوں مسلم برادہ کی وہ سب اپنے پندیت بائیوں کو باپس لائے تاکہ ہم ملکہ کر رہے ہیں کیا یہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ثبوت نہیں ہے کون کہنتا ہے ہندوستان کے ڈیموکرٹک ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائی لڑتے جھگڑتے ہیں کیا یہ ایک جہتی کا ثبوت نہیں ہے کرفیو کے ماحول میں لڑکے کی شادی کی تاریخ تائے ہو گئی تھی ماں باپ خریب نہیں ہے کشمیر کے مسلمان اور سکھ بھائیوں نے مل کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ ناستے گاتے ہوئے کشمیری پندیت کی لڑکی کی شادی مکمل طور پر کی کیا یہ اب ہندوستان کے جو کہہ رہے ہیں لوگ مسلمان ٹیرررسٹ ہیں مسلمان فرخہ پرست ہیں ان کے لیے یہ موتوڑ جواب نہیں ہے بلکل ہے آئیے انکٹ کے اگلیا اور آخری انوان پر چلتے ہیں تلنگانہ مائناریٹی کمیشن کے تین سال مکمل ہو چکے ہیں اور کمیشن کے صدر چیئرمن عابد رسول خان نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا ہے کہ مائناریٹی کمیشن میں سٹاف کی کمی فنڈز کی کمی کی وجہ سے کار کردگی کام کو زیادہ آگے بڑھایا نہیں جا رہا ہے ویسے تو کام چل رہا ہے کمیشن میں موجودہ حالات کے بنیاد پر جتنا کام ہونا ہے اتنا تو نہیں ہو رہا ہے لیکن کام ضرور چل رہا ہے کمیشن میں انہوں نے حکومت تلنگانہ سے گزارش کیے کہ کمیشن کو سٹاف دے اور فنڈز دے تاکہ مائناریٹیز کے پرابلمز کو حل کرنے میں کمیشن اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے اور جہاں تک کہ مائناریٹی لونز کا سوال ہے عابد رسول خان نے ایک پرائیویٹ نیوز ایجنسی ہائی ٹیک نیوز کو دی گئی انٹریو میں کہا ہے کہ دو لاکھ تک کے لونز سینکشن کیے جا رہے ہیں مائناریٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے لونز جاری کیے جا رہے ہیں آئیے عابد رسول خان کی زبانی جنہوں نے ایک خانگی نیوز ایجنسی ہائی ٹیک نیوز کو یہ انٹریو دیا ہے وہ انٹریو ہم آپ کو پیش کرتے ہیں سن لیجی ایک بار ہمارے تین سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور چوتھے سال میں ہم آئے ہیں الحمدللہ ہم سے جیتی بھی محنت ہو رہی ہم کر رہے ہیں اور جو بھی ہمارے پاس آتا یا نہیں بھی آتا تو ہم پیپروں میں دیکھ کے اس کو لے کر مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس سٹاف کی کمی ہیں فائنانس کی کمی ہیں گورمنٹ سے تو اس سے ٹھڑے کام ہمارے رک رہے ہیں مگر نہیں ہو رہے بلکہ نہیں ہیں کام تو ہو رہے ہیں مگر اگر پیسے اور سٹاف ہوتا تو اور بھی اچھی طریقے سے ہو سکتا تھا اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت تلنگانہ اور حکومت اندر پردیش مائنورٹی کمیشنز کو میں رہو مت رہو پوسٹ پہ مگر یہ ادارے کو طاقتور بنائیں اور قوم کی بہتری کیلئے کام کرنے کیلئے سہولت جو جو چاہیے وہ پہنچائیں ہر ٹائپ کا کیس ہمارے پاس آتا ہے چاہے وہ عورتوں کے تلاق کا کیس ہو مرڈر کا کیس ہو ریپ کا کیس ہو پولیس ہیرسمنٹ کا ہو کسی کے اوپر ناجائز روڈی شیٹ کھل جاتی ہے تو وہ بھی بچے آتے ہیں تو ہمارے طرف سے ہم کوشش کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا مائنورٹیز کو مسلمان کرسٹین سکھ کو پوری طریقے سے انصاف ملے اور وہ اپنی زندگی پوری عزت سے گزارے جی سب اب یہ اسکولرشپس کے کچھ لوگ کے رکے ہوئے ہیں تو منکیم ہے وہ ہی رکے ہوئے ہیں کافی کمپلین ہمارے پاس بھی آئے ہیں سکولرشپس کے ہم کوشش کر رہے ہیں حکومت کو بار بار ہم لیٹر لکھ رہے ہیں کہ بھئی جو آپ وعدہ کرے ہیں اس کو سکولرشپ دیجئے ہیں تو بچوں کے ساتھ کافی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے سکول والے اگزام لکھنے نہیں دیتے ہیں سکول میں آنے نہیں دیتے ہیں اس طریقے کی بھی ماحول بن رہے ہیں مجھے چیف منسٹر صاحب کے دفتر سے بھی فون آیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں پورے جتنے بھی سٹیٹ گورنمنٹ کے سکولرشپ ہے پورے ریلیس کر دیے جائیں گے اور سنٹرل گورنمنٹ سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں سے بھی ریلیس کروانے کی جو رکے ہوئے ہیں مگر ضرور رکے ہوئے ہیں کچھ بچوں کے غلطیوں سے اپلیکیشن میں غلطی ہونے سے رکے ہوئے ہیں کچھ فنڈز نہیں ہونے سے رکے ہوئے ہیں ہم جو بھی کمپلین ہمارے پاس آتی ہے ہم اس کو امیڈیٹلی ٹیک اپ کر رہے ہیں کمپلین نہیں بھی آئی تو اخباروں میں ریپورٹ آئی تو اس کو کٹ کر کے اس میں سے ہم آئچن لے رہے ہیں اور یہ صاحب ابھی یہ جو ان جوب ہے ان کے لیے بھی کچھ اب یہ لونز کا سکیم آئی تھی یہ لونز کا سکیم جو ہے دو لاکھ روپے تک سانکشن ہو رہا ہے دو لاکھ سے بڑھ کے جو اپلیکیشن ڈالے ہیں ان کے رکے ہوئے ہیں وہاں بھی ہم ایک کا دکہ کوشش کر کے کلیئر کرا رہے ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں مگر آنے والے دنوں میں چیف منسٹر صاحب کا وعدہ ہے بار بار کی جتنے بھی اپلیکیشن اور جتنا بھی وعدہ کی ہیں وہ فنڈز ریلیس کریں گے کچھ بارشوں سے فلٹس کی طرف سے اور نئے ڈسٹرنگز بننے میں حکومت میں کام تھوڑا پیچھے ہٹا اس بارے میں مگر میں حکومت کو یاد داشت کر رہا ہوں لیٹر لکھ رہا ہوں کہ جل سے جل جتنے بھی لون آپ سانکشن کیے ہو لون دے دیجئے ہو یہ تھی آج کی ہماری انکٹ کے تمام انوانات ہم نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا یہاں پر ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد فور ہی حاضر ہوں گے اور ہمارے تمام انوانات پر ڈسکشن جاری رکھیں گے دیکھتے رہیے واتس اپ انکٹ